پھر بات رپیٹ کروں گا ہزاروں محل اس کوٹیا حلیمہ کی کوٹیا پر قربا کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تشریف لائے کیت سالی ختم ہوگی اریالی ہوگئی وہاں کے مال بکریاں بچے جو بھی چرکے موٹے بوٹے ہوگئے قریب کے لوگ کہتے حلیمہ کی وادی میں مال کو بیجو وہاں چرکے پھر حلیمہ سادیا بھی تو حلیمہ سادیا تھی حضور ننے سے تھے آپ طلاب میں جاتی حضور کے پاؤں دوکے طلاب میں پانی پھیکی تھی ان کے مال آتے طلاب سے پانی بڑھتے ان کی بھی بکھیوں بھر جاتی یہ میرے حضور کی شان تھی آئیے تصویر کا دوسرا رخ دو تین منٹ میں آپ کی توجہ چاہیے ایک تو حضور سے کوٹ کے محبت کرنی ہے حضور سے کیا کرنا ہے کوٹ کے ٹوٹ کے دیکھیں محبت کسی سے تین وجہ سے کی جاتی ہے یا اس کے حسطو جمال کی وجہ سے یا اس کے اوجو کمال کی وجہ سے کوئی اختیار اس کو یا پھر اس کے جودو سخابت اے بندہ سخی بڑھائے جی جڑا جانا ہے خالی مڑ کے پیجنا ہی کوئی نہیں جڑا جاوے خالی مڑ کے پیجنا ہی نہیں جو پیش ہوئے وہ پیش کر دیتا ہے جو موجود ہوئے میرے حسن و جمال آقا سے بڑھ کے کوئی حسن و جمال تو لاؤ اما اما آشیہ کی سوئی گر جاتی ہے اندیرہ تھا حضور آتے ہیں ایسا نور نکلتا ہے کہ سوئی مل جاتی ہے اوجو کمال حضور کا کیسا پنڈلی ٹوٹ گئی صابی ڈاکٹر کے پاس نہیں گئی حضور کے پاس حضور نے جوڑی لواپ دان لگایا درست ہو گئی حضرت کتادہ کی آنکھ نیچی آگئی حضور نے لگائی دیلا لگایا لواپ دان لگایا وہ کہتے بڑاپے میں باقی ازا کمزور ہو گئے جس پہ لواپ دان مصطفیٰ لگا الحمدللہ مرتے دم تک میری نظر قائم رہی غضبہی خیابر اس کے موقع پر علی المرتضی کو جھنڈا دینا تھا میرے حضور کے علم راک پہ میں قربان جاؤں حضور کو پتا تھا جھنڈا علی کو بھی دے دا علی کے ہاتھ پہ پتا ہو گی رات کو پریڈیکشن کی پیشن گوئی کی صبح جس کو میں جھنڈا دوں گا اس کے ہاتھ پہ پتا ہو گی وہ کہا علی کہا ہے ان کو تو آج عشوب ششم ہے آپ کو کہ آنکھیں دکھتی ہیں تو ٹوٹ کے بخار ہوتا ہے بندے کو یہاں جلل ہو رہی ہوتی ہے صحابہ نے روایات پہ لکھا کندو پہ اٹھا کر علی المرتضی کو دربار رسالت پہ آذر کیا علی کیا ہو گیا آنکھیں آنکھیں دک گئی میرے آقا نے لواپ دان لگایا علی المرتضی کرتے ہیں ایسا لواپ دان لگایا بیماری کیا گئی گرمی میں گرمی نہ لگتی سردی میں سردی نہ لگتی ایک صحابی کو کالے دانے چپن پاکس پڑ گئے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے حضور یوں ہاتھ تھے جو آپے دان لگاتے کیسے مرض ایسا گیا ساری زندگی جسم سے خوشبو نہ گئی یہ اوجو قبال تھا سخابت کیا تھی کسی نے ذکر کیا ہاتم تائی ایک سخی بادشاہ تھا کیا کرتا تھا سات دروازے جس سے آتا سب کو دماغ دیتا ادھر حضور کا غلام بیٹھا تھا کہتے ہیں میرے آقا دروازہ تو ایک ہی ہے میرے آقا کا کیا ہے دروازہ تو ایک ہی ہے اتنا عطا فرماتے اتنا عطا فرماتے دوبارہ مانگنے کی نوبتی نہیں رہتی واہ کیا جود و کرم ہے شہبتہ تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا میرے آقا کی تو بڑی آلہ شان ہے تو تصویر کا دوسرا روحی ہے آقا سے ٹوٹ کے حضور کی صورت کے ذکر بھی کیا جائیں چٹچے کیا جائیں اور ساتھ حضور کی صیرت کو بھی اپنایا جائیں آج دن کو بھی جمعہ میں میں ایک جگہ تھا تو میں نے عوام کو یہی عرض کیا خدا رہا کوئی گورا آکے حضور کی سنتوں پر عمل نہیں کرے گا سکھ یعودی عیسائی نہیں کرے گا ہم حضور کے غلامیں ہم ہی نے حضور کی سنتوں کو اپنایا ہے اور حضور کی حدیث ہے جو پر فتن دور میں میری ایک سنت کو اپنائے گا اسے سوئی شہیلوں کا ثواب ملے گا اور قرآن میں بھی کیٹیگوری کا لئے رب فرماتا ہے کل انکنتم تحبون اللہ فتبیون یحبیبکم اللہ یہاں پھر فرمایا محبوب سونیاں فرما دے یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں فتبیونی آپ کی اتباع کریں رب خود ان سے محبت فرمائے گا ایک تو حضور نے فرمایا نماز میں میری آنکھوں کی تھندک ہے میں پھر عرض کروں گا آپ نماز پڑھ کے بھجر کی اس کے بعد کروبار پہ آئیں گے رشت بھی مل جائے گی ذکر کر کے آئیں گے میرا رب آپ کی روزی میں بھرکت ڈالے گا کمی نہیں ہوگی ایک مبلائل ساڑی نسلہ اتماع کر دیتا رات کو ایک ایک بجے تک کان میں ٹوٹیا اور کیا دیکھتے ہیں وہ مجھ سے بہتر آپ جلتے آج حضور سے ایک وعدہ کیجئے اس وقت بھی میرا گمال ہے میرے آقا اس محفظ کو دیکھ رہے ہیں کہ آقا جو ہوا سو ہوا یہ اکھیاں ملی تھی زرکار کے دیدار کے لیے والدین کے دیدار کے لیے مکہ اور مدیدے کے دیدار کے لیے ان آنکھوں کا میں نے غلط استعمال کیا آج میں اللہ کی بارگاہ میں معافی چاہتا ہوں آپ پر اس خارش پیش کیجئے یہ آنکھیں اب اٹھیں گی تو نیکی کے کام کے لیے اٹھیں گے جس کو قرآن نہیں آتا ہمارے نئی بھائی سے رابطہ کریں آپ کو فیر سبیل اللہ دعوت اسلامی مدنی چینل والے قرآن پڑھائیں گے غوری کاؤں کے اندر میں رہتا ہوں بہت ساری دکانوں پہ ٹیلر ازراد اور بالبر ازراد جو بال کٹنے والے انہوں نے الحمدللہ پانچ پانچ دکانداروں نے مل کر قرآن درست پڑھنے کی ایک تحریک چلائی ہے اور اتنے خوش ہیں ایک بندہ تھا بکھر کا استاجی ٹیلرنگ کا کام کرتا تھا میں نے کہا کیا وہ آنکھوں میں آسود چلے گئے کہتے ہیں میں آج تک قرآن پڑھے ہی کوئی نہیں روٹی روزی نے چکران جیسے نکل آیا پردیسی وہ اتنا خوش ہے ڈائی مہینہ ہو گئے اس کو پڑھاتے ہوئے یہ نیکی کا کام ہے یا نہیں ہے وہ نمازوں کی پفت نہیں کرے خدا یہ دو تین مسیجھ ہے سچ بولا کرے افتباد کپڑا تیار ہونا تا لارے نہ لاؤ کال دیسہ پرسو دیسہ باجی جی 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 اپنے گھر والی کو بھی اس نے اخلاق سے پیش آئے اس کے بقاعدہ قیود و حدود ہیں انہوں سے روٹی روزی کمائی ہے کہ شریعت سیکھیں جو چیز جس وقت سیکھنا فرض ہے وہ بندہ پیش آرہا ہے شریعت یہ کہتی ہے جس دن نکاح کرنے جا رہا ہے اسی دن طلاق کے مسئلے سیکھنا بھی اس پر فرض ہے این ممکنہ رات کو کوئی غلطی ہو جائے اس کے طلاق فاسد ہو چکی ہے وہ کہتی ہے میری بیوی یا اولاد جو پیدا ہوگی یوں نو بیٹر دن میں ہی پھر گیا ہوگا والدین کی قدر کیجئے اس نے اخلاق سے پیش آئی ہے یہ وہ نعمت ہے جو بزار سے نہیں ملتی پیسے سے نہیں ملتی تعلق سے نہیں ملتی اوتے سے نہیں ملتی یہ پانچے میسیج ہیں آپ دعوت اسلامی مدنی چینل یوٹیوب پہ گیبل پہ ڈیش پہ ہر جگہ عام ہے آپ دیکھا کریں ہم الحمدللہ حضور کی محبت پانچنے والے اور آپ کو ایک خوشخبری دیتا ہے چلو سات نومبر سے الحمدللہ پوری دنیا میں جو ہمارے مدرسے چلتے ہیں بچے تین وقت کا کھانا کھاتے اور جو کتابوں پڑھتے ہیں عالم بناتے ہیں وہ بھی تین وقت کا اور ہم نے ابھی بیس ہنٹلی ایک کنزل مدارس بورڈ اپروف کروایا ہے ان کے خرچے کے لیے فنڈ ریزنگ کمپین چلاتے ہیں دس ہزار کا ایک یونٹ ہے یاد رکھئے مال نہ آپ کا ہے نہ میرا ہے یہ رب نے دیا ہے رب کی امانت ہے یہ اس کا کرم ہوگا کہ نیکی کے رستے پر لگ جائے تو آپ جن استاجی نے ہمیں بنایا تھا ان کے ذریعے آپ تیہ کر لیں اگر والدین فوت ہے ان کے ثواب کے لیے دادا ابو دادی اممہ چاچا ماما تایا جو بھی فوت ہے اس کو اس وقت آپ کے ثواب کی ضرورت ہے ایک زبانی ثواب ہوتا ہے ایک مال خرچ کر کے ثواب ہوتا ہے اور جو اللہ کے رستے پر دے گا میرا بھی داد یہ کہتا ہے